بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم remaining part of management functions number three leadership or leading the process of influencing others to engage in the work behavior necessary to reach organizational goals ایک ایسی چیز جس میں آپ نے business goals کو achieve کرنے کے لیے اس کو آپ leadership نے خود lead by example کرنا ہے مطلب کیا؟ مطلب یہ ہوا کہ organizational goals کو آپ ان organizational goals کو achieve کرنے کے لیے جس وقت influence کرتے ہیں کس کو؟ اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو influence کرتے ہیں اور influence کیوں کرتے ہیں؟ to engage in the work behavior تاکہ وہ کام کو بہتر طریقے سے یا کام کو سمجھ کر کریں necessary to reach organizational goals جس وقت ایک اچھا leader business کو promote کرنے کے لیے goals کو achieve کرنے کے لیے جس وقت وہ سب سے پہلے دوسروں کو influence کرے گا ان پر ایک اپنا positive effect ڈالے گا اور وہ ڈالے گا کیوں؟ تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنے کام کو perform کر سکے engage ہو سکے business activities میں اور وہ business activities میں جب engage ہوں گے تو اس سے آپ کے organizational goals achieve ہوں گے simple اور دوسرے اگر میں بالکل simple الفاظ میں اس کو اگر define کروں تو میں کہہ سکتا ہوں leadership is a vital management function جیسے ہم previous دو functions اور دو آگے آنے والے functions میں سب سے important function leadership کا function ہے اس میں کیا ہوتا ہے that helps to direct and organizational resources for improved efficiency and the achievement of goals اس میں آپ کیا کرتے ہیں organizational جو resources آپ کے پاس موجود ہیں ان کو بہتر efficiency کے ساتھ بہتر استداد کار کے ساتھ بہتر جو ہے وہ labor force کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آپ اس کو بہتر طریقے سے کرتے ہوئے اپنے goals کو achieve کر لیتے ہیں یہ organizational resources جس وقت اچھے لوگوں کے ساتھ ملتی ہے لوگ اس پر کام کرتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے یہ organizational goals جو ہے وہ achieve کر سکتے ہیں مثلا اس میں بتانا وہ یہ چاہتا ہے کہ جو leadership کا main مقصد ہے وہ لوگوں کو unite کرنا ہے وہ لوگوں کو جوڑ کے رکھنا ہے تاکہ organizational goals کو آسانی سے جو ہے وہ ہم achieve کر سکیں اب next میں آپ کو بتاتا ہوں کہ leadership basically ہم اس کو کس طرح define کر سکتے ہیں important for success اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے organizational goals fulfill ہوں اور آپ کا business improve کرے تو آپ کی اس کا میابی کے لیے leadership یا leader کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ کسی بھی organization کا part ہوتا ہے because it provides guidance اس کا سب سے important کام ہے رینمائی کرنا یہ جو ہے یہ خود کام نہیں کرتا یہ لوگوں کو کام کرنے کے ways بتاتا ہے guidance بتاتا ہے پھر بتاتا ہے کیوں کرنا ہے purpose کیا ہے مقصد کیا ہے objective کیا ہے اس چیز کو یہ سمجھاتا ہے and helps other اور جو اس کے sub-ordinates ہیں ان کی یہ مدد کرتا ہے to understand یہ چیز سمجھنے کے لیے کہ ہمارے long term five years جو ہمارے business کی five years long term strategies کو کیسے follow کرنا ہے تاکہ ہمارے goals کو آسانی سے achieve کیا جا سکے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں importance importance of leading or leadership number one wean سوچ ہونی چاہیے leadership آپ میں ایسی سوچ clear wean جو ہے وہ create کرے جو آپ کو یہ چیز بتا سکے کہ آپ یہ organizational goal achieve کیسے کریں گے اور کریں گے کیوں reason کیا ہے کیوں کریں گے تو achieve کرنے کی reasons جو ہے وہ آپ کو وی ان سے پتا چلے گی پھر second یہاں پہ communication clear communication ہونی چاہیے according to your subordinates آپ نے decision لینا ہے کہ وہ کونسی language سمجھتے ہیں وہ کس level پہ سمجھتے ہیں اس level پہ جا کے بات کرنی ہے آپ چونکہ ہو سکتا ہے میں بھی بہت زیادہ educator آدمی ہوں آپ ایسی language use کریں جو کہ ان کے سمجھنے میں جو ہے وہ نہ سکے اور اس سے جو ہے وہ کام کو بہتر دیگے سے نہ کر سکے تو ان کے level پہ جا کے ان کو ان کے ساتھ communication کرنی ہے اور پھر ان کو جو ہے وہ اپنے سارا plan سمجھانا ہے تاکہ وہ پھر اس پر کام کر سکیں next one is decision making کسی بھی organization کے لیے سب سے important اور crucial stage کیا ہوتی ہے decision making مثلا timely decision کرنا ہے ابھی آپ کو فیصلے کی ضرورت ہے تو foreign decision کرنا ہے یہ نہیں ہے آپ تین ماوس کو delay کر کے کریں تو اگر وہ آپ جتنا زیادہ اس کو time period کو خراب کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ organizational goals پہ تو یہاں پر leadership کا جو ہے وہ difference پیدا ہوتا ہے کہ وہ timely decision لیتا ہے passion جنون جذبہ اس حد تک آپ جو ہے اپنے subordinates میں اس چیز کو ڈال دیں کہ وہ آخری limit تک چلا جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے میں نے یہ goals ہر صورت حاصل کرنے کتنے لوگ آپ نے دیکھیں گے جو بہت low level سے start کرتے ہیں لیکن بڑے high level تک جاتے ہیں وہ صرف یہ ایک جذبہ ہوتا ہے جو دوسرے میں نہیں ہوتا تو leader کو باقی تمام qualities important کے ساتھ یہ چیز اس میں ہونی چاہیے کہ وہ ایک passionate انسان ہونی چاہیے اس میں passion کی quality ہونی چاہیے اس میں جنون ہونی چاہیے وہ کام کو اتنا بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے کرنے والا ہو کہ جو ہے وہ اس سے آسانی سے organizational goals کو achieve کیا جا سکے guidance guidance بہت ضروری ہے دیکھیں آپ رینما کے طور پر آپ ایک leader کے طور پر چکے introduce ہو رہے ہیں تو اس لیے آپ ہر وقت اور ہر stage پر سارا کام آپ خود جانتے ہوں اور اس کام کو کروانے کے لیے آپ اپنے لوگوں کو guidance وقت پر دیتے رہیں next one is commitment جی جس وقت تک آپ اپنی کسی organization کے لیے commitment show نہیں کریں گے آپ اس کے لیے جو ہے وہ 100% fair ہو کے کام نہیں کریں گے آپ اس کے لیے آپ اس کو اپنی organization نہیں سمجھیں گے تو کبھی بھی آپ کے goals achieve نہیں ہو سکتے ہو بھی گئے تو 100% result نہیں دیں گے اس کے سب سے پہلے ان میں ایسا ان کو motivational lecture اس پہ دیا جائے کہ آپ نے commitment show کرنی ہے آپ جو ہے وہ آپ کی اچھے کام کی وجہ سے organization کا نام بنے گا اور آپ کے نہ ہونے کے لیے سے organizational goals جو ہے وہ achieve نہیں ہوں گے تو نقصان ہوگا تو commitment بہت ضروری ہے confidence leader کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اگر ایک جگہ disappointment دیکھتے ہیں آپ مایوسی دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جو ہے وہ کام سے satisfied نہیں ہے workplace صحیح نہیں ہے تو آپ انہیں confidence دیں تمہارے ملے no problem آنے والا وقت اچھا ہے آنے والے وقت میں ہمیں جو ہے وہ مزید facilities ملیں گی ہم مزید جو ہے وہ اپنے آپ کو develop اور improve کر سکتے ہیں تو confidence provide کرنا بھی leader کا کام ہے and last اور final point ہے growth دیکھیں جیسے opportunities ہیں opportunities جتنی زیادہ create کریں گے growth کے chansز زیادہ ہیں جتنی زیادہ opportunities نئے نئے 3K نئے نئے ویاں نئے نئے سوچ نئے جو ہے وہ project start کریں ان کو growth انہیں بتائیں کہ اس دفعہ آپ کو اتنا bonus ملے گا آپ کی اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ اس جو ہے وہ stage سے جو ہے وہ ترقی کر کے دوسرے پہ پہنچ جائیں گے آپ کو جو ہے وہ جو ہے وہ growth کی facility دی جائے گی means اگر آپ organizational goals کے لیے محنت سے کام کریں گے تو آپ کی اس organization میں جو ہے وہ اوپر جانے کے chansز بہت زیادہ ہیں بہت خوبصورت points ہیں یہ سارا ایک leader کا کام ہے کہ leader just ان چیزوں کو یہ چند points جو میں نے mention کیے ان points کو لے کر اگر جو ہے وہ organizational goals کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً وہ جو ایک خاص design جو اس نے لکھا ہوا ایک organizational goals ہیں ان کو achieve کرنا کسی صورت بھی مشکل نہیں رہے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ leading سے related lecture بہت پسند آیا ہوگا شکل میری نبیسی موسیقی